کانپور کی سیسا موسیٹ کو لے کر سماجوادی پارٹی کے اندر رار دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں کے سنگٹھن نے یعنی پدادکاریوں نے ایک پرستاو پاس کیا تھا عرفان سولنکی کی پتنین نسیم سولنکی کے نام سے اس پرستاو پر جب دونوں ویدھائکوں سے بات کی گئی تھی تو دونوں ویدھائکوں نے اس پرستاو کی جانکاری ہونے سے ہی انکار کر دیا تھا لیکن اس کے بعد اب جو جلدھاکچ ہے سماجوادی پارٹی کے فضل محمود انکی طرف سے کچھ بیان آئے ہیں کچھ باتیں آئی ہیں کیا باتیں آئی ہیں سب سے پہلے تو ہم وہ سن لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ بات اس بودے پر کریں گے امتاب باچ پہ ہی اب ان کو دیکھئے وہ سنگٹھن نے پرستاو پاس کیا تھا سنگٹھن کے پردہ دکاریوں نے پرستاو پاس کیا تھا ان کا جو بھی کہنا ہمیں نہیں بلائے وہ سنگٹھن کی مٹنگ تھی آج مٹنگ تھی ویشیش آمنتی سدس دی آمنتی کیے گئے تھے جس میں سارے فرنٹل کے دس اور سمانت ویدھائکوں کو بلائے لیکن وہ لوگ نہیں آئے دونوں ویدھائک اور آروپ لگاتے ہیں ہمیں بلاتے نہیں اور وہ آروپ لگاتے ہیں کہ انہی نے جو گھوشت کیا اس کو وہ راستی ادھا جی کے آدیشہ انسار کیا جو راستی ادھا جی کا آدیش ہوتا وہ کانپون نگر کی کمیٹی کانپون نگر کا سنگٹھن فجل محمود ہو اور مہا منتری ہمارے سنڈیا سنگٹی سنگر وہی کرتے ہیں کیا مانا جائے گی یہاں کے ویدھائک جو ہیں آپ کے سنگٹھن کے ساتھ دی رہے ہیں یا سی میں کیسے کسی ویدھائکوں کو اپنی ویدھان سوا کو مضبوت کرنا چاہیے وہ ابھی ہم لوگ جیتے ہیں لیکن اس پہ دھیان دینا چاہیے کہ مہا منالٹی کا ورڈ کم کو ملا اور اس پہ دھیان دینا چاہیے کہ ہم لوگ مہا مجالٹی اس پہ دھیان دیں سی سا مہا ویدھان سوا ساماج ویدی پارٹی پورے طورت ان کو بھی میں دونوں ویدھائکوں کو بھی چار چار والد دوں گا کہ اس چار چار والد کی ذمہ داری ان کو دیں گے وہ بھی وہ جیت کیا ہے سنگٹھن میں آنا کیا ادیش تھا ان کا نہیں آئے ہیں تیکھے سجل محمود سے ان کی وہ ہو سکتا ہے سنگٹھن سے نہیں راستی ادھا جی کا ادیش وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں اب انہی نے کہہ دیا ان کے ناسن جی تھی سمجھ میں آ گیا ہوگا جب راستی ادھا جی نے بتا دیا ہے کہ نسیم سولنگ کی یہاں سے پرتیاشی ہیں اب ان کے سمجھ میں آ گیا سنگٹھن نے پرستاؤ رکھا تھا سنگٹھن نے پرستاؤ مہا پاور کے لیے بندنا واسطے کا بھی رکھا تھا اور وہ راستی ادھا جن کے آدیش پہ ہی اور آج یہ بھی ان کے آدیش پہ ہوا اور یہ پاس ہو گیا اور نسیم سولنگ کی وہاں سے ہماری پرتیاشی گھوشت راستی ادھا جن لگ بھگ لگ بھگ گھوشت کر دیا تو ایک طرف تو دونوں ویدھائکوں نے یہ کہا تھا کہ اس پرستاؤ کی یا اس بیٹھک کی کوئی بھی جانکاری ان کے پاس نہیں ہے تو دوسری طرف جو جلات دکچ ہے فضل محمود انہوں نے اب اس بات کو کہا ہے کہ ویدھائکوں کو بلاتے ہیں لیکن وہ پہلے تو آتے نہیں ہیں اور پھر آروپ لگاتے ہیں کہ ان کو بلائیا نہیں تو بات کر لیتے ہیں سپاہ ویدھائک امتاب بچ پہی سے امتاب جی آپی سے ہم لوگ کی بات بھی ہوئی تھی آپ نے کہا تھا اس پرستاؤ کی کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن اب ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ کو بلائے جاتا ہے آپ خود ہی نہیں آتے فر آروپ لگاتے ہیں کون بلاتا ہے اور کہاں بلاتا ہے ہم کو جو بھی نردیج جو پترک راشتری کارالے سے پردیش آفیس سے آتے ہیں ان کو ہم لوگ سویم سنگیان لیتے ہیں کسی کو بلانے کیا سکتا ہی نہیں اور جلے کے لیویل میں جو میٹنگ ہوتی ہیں پارٹی آفیس جلے کے آفیس سے کوئی کرنچاری فون کر رہا ہے تو اس کو کوئی مانتا ہے نہیں سب کو کرتا ہے اس کو کیا پتا کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا ہے اگر جلے کے سویم کا فون آیا ہو کہ کوئی آوستک کام ہے تو ہم نہ گئے ہوں تو سکایت کر سکتے ہیں پر روٹین بیٹھ کے جو پارٹی ملائی جاتی سب میں ویدھاک پہنچیں ابھی سارے ناپاشت پہنچ رہے ہیں یہاں تک جو جلے کے بنائے ہوئے پتہ دکاری سارے اپاد دھاک اگر اس پرستاو کی بات کر لیں تو آپ سے بات ہوئی تھی اور جو دوسرے ویدھاک ہیں ان سے بات ہی تو انہوں نے کہا تھا کہ کس طرح کا کوئی بھی پرستاو جو ہے وہ راشتی ادھاکش کی طرف سے یا پردیش آلہ کمان سے آتا ہے لیکن اب فضل محمود جلالدکش ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پرستاو خود ہی راشتی ادھاک جی کے نردیش پر دیا گیا ہے یہ باتیں کی ٹائمنگ الگ الگ ہے جب آپ نے سوال پوچھا تھا اس سمیتر راشتی ادھاک جی کے آن سے کوئی نردیش نہیں آیا تھا بعد میں ہم لوگ کو میڈیا کے مادیم سوچنا ملی کہ راشتی ادھاک جی نردیش دیا ہے راشتی ادھاک جی کا نردیش نہیں ان کا اشارہ بھی نہیں ان کی منصہ بھی ہم لوگوں کے لیے آدیش ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں کسی جاننے جرورت نہیں ہے ہم لوگ وہ بھوڑا ہیں ہم لوگ وہی کام کرتے ہیں وہی تو ہم بھی کہہ رہے تھے شروع سے ہم نے کہا تھا ہم کو پہلے ہائی کورٹ کو دیکھنا ہے کوئی مدد کم ملی تو سپریم کورٹ کو دیکھنا ہے اس کے بعد عرفان سولنکی سے اور ان کے پریوار سے رائے کر کے تیہ کرنا ہے اب چونکہ یہ نام تیہ کرنے کی جلدی میں ہے ہمارا ادھاکش اس کا کیا اپائے ہے بات تو وہی ہے پر وہ اپنی جلواجی اس کو کیوں ہے ابھی تو چناؤ گھوشت نہیں ہوئے ہیں ابھی تو کورٹ سے ریلیف ملنا باقی ہے ادھاکش کو اتنی جلواجی کیوں ہے نام تیہ کرنے کی یہ ہماری بھی سمجھ سے پر ہے ابھی تو بھارتی انتہ پارٹی کے نام بھی کچھ سامنے نہیں آیا ہے سنگٹھن اپنا کام کر ہی رہا ہے چناؤ ابھی ہم لوگ 26 سہار ووٹ سے جیت کے آئے ہیں تو اتنی جلواجی نام میں کیوں ہے یہ ہم کو پتا نہیں پر انتو اگر آشتر دیجی کا نردیش جو ہے نردیش نہیں میں نے کہا ان کی منشا جو بھی ہے وہ ہی ہم لوگوں کے لیے آدھے ہوتی ہے ہم لوگ اسی کا پارم کرتے ہیں جلواجی نام یہ بھی کہا ہے کہ ویدھائکوں کو اس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ ہمیں اس لوگ سبا چناؤں میں مائنورٹی کا ووٹ کم کیوں ملا ہے تو کیا کہیں نہ کہیں اس طرف آپ لوگوں کی طرف اشارہ ہے اچھا ہو جائے تو ان کا جیت جائے اگر ہم ویدھائک جیتے ہیں تو ان کی ویس جیتے ہیں جیتے ہیں تینوں ویدھائن سبا جس میں ہمارے ویدھائک ہیں چاہی چھاونی ہو چاہی آرنگر ہو چاہی شیشہ مو ہو تینوں میں جیت کا انتر بڑھا ہے کہ وہ کون سا آگڑا پڑھ رہے ہیں کون سا آگڑا نہیں پڑھ پا رہے ہیں یہ ہم کو نہیں پتا لیکن تینوں جگے جیت کا انتر تینوں ویدھائن سبا پچھلے چناؤں سے بڑھا ہے اور تینوں ویدھائن سبا بھارتی انتا پارٹی کا ووٹ پچھلے چناؤں سے گھٹا ہے لیکن یہ شاید ان کی وجہ سے ہوا ہوگا اور کمیاں وہ کوئی ڈھوڑ رہے ہوں گے ہمیں لگا نہیں کہ کوئی سارسا کمیاں ڈھوڑ پائے ہیں اب ہم آروپ پتہ آروپ میں جانا نہیں چاہتے چونکہ ہم لوگ آگے فلڑائی لڑنی ہیں اور چناؤں تو ہم لوگ لڑنا ہوتا تو ہمیں دیکھنا ہوتا کہ جنتہ میں کوئی خرات سندیز کسی بات کا نہ جائے ہم یہی امروز کریں گے اپنے پرادکاریوں ہیں سب لوگ کپا کرے سنگیم رکھیں اور میڈیا میں بولنے سے پہلے اس بات کو سوچیں گے اس کا اثر کہاں تک جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دونوں ویدھائکوں کو چارچر وارڈ کی جمعیداری دی جائے گی تو آپ کی امان کے چلا جائے کہ اگر اپ چناؤں ہوتے ہیں تو چارچر وارڈ ہی آپ کو جمعیداری دیکھنی پڑے گی اگر ہم کو ایک بوت کی جمعیداری پارٹی کا جو آدیش چناؤں میں ہوگا اس کا ہم لوگ پہلن کریں گے کوئی اس سے چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا ہم لوگ چناؤں لاتے ہیں ہم لوگ جمعیداریاں باتتے ہیں ہم لوگ بھلی بات احساس ہے بلکہ اگر اس پیسٹر جمعیداری ہو جائے گی چار وارڈ نہیں چار بوت کی ہو ایک بوت کی ہو تو بھی اس کو ہم لوگ بکو بھی دیوانے کام کریں گے انہوں نے ایک آخری بہت اور کہی کہ جو باتیں ابھی تک آپ دونوں نے کہیں دونوں ویدھائکوں نے کہیں وہ کہیں نہ کہیں نہ سمجھی میں کہیں ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ شاید ان کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کیا کہیں کیا کہیں لیکن کوئی کوچنگ کلاس چلتی ہو تو کوچنگ کلاس ہم جوائن کرنے کو تیار ہے تو آپ تھے امتاب بچپی جنہوں نے جو جلدھکچ کی باتیں ہیں ان کا پوری طرح سے کھنڈن کیا ہے اور ایک بات تو ہے کہ نسیم سولنکی کے نام پر انکار کسی بھی طرف سے نہیں ہے لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس سمجھ سمجھوادی پارٹی میں رار چل رہی ہے اب اس کا آنے والے چناؤں میں فائدہ ہوگا یا نقصان یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی انڈواغ اگروال ٹی وی نائن کانپور